سلام علیکم ویور آج آپ کو بکرے ایسے دکھانے والے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماشاء اللہ سے قیمت کیا ہے اور چیز کیا ہے زیادہ تر شہروں میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے نسل کے حوالے سے بکروں کا آج آپ کو نسل کی پہچان کرائیں گے دانت کی پہچان کرائیں گے کیونکہ آپ منڈیوں میں جاتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں چھے دانت آٹھ دانت بکرہ لیتے ہیں اور سنگھوں والا اور یا سنگھ کٹا یا مختلف کلر میں یا سندھی بکرہ اس کی قیمت کا اور اس کی قیمت کا فرق ہوتا ہے اور آپ سوچیں آپ کے شہروں سے اگر آپ آ کے ادھر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو نمبر ون یہ فائدہ ہوگا آپ کو بکرہ اچھا ملے گا نمبر دو پہ کرایا کم لگے گا نمبر تین پہ اتنی خوبصورت چیز ہوگی آپ کے شہروں میں اگر وہ چیز لاکھ رپے کی ہے تو ادھر ڈیڑھ لاکھ رپے کی ہوگی تو بکروں کے قیمت آپ کو بتائیں گے ایک ایک بکرہ چیک کرائیں گے ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں آج جمرات کے دن ہے آٹھ طریق دو ہزار تیس کی ویڈیو ہے اور ایک ایک بکرہ بتاؤں گا اس کا وزن بتاؤں گا اس کے قیمت بتاؤں گا جو بکرہ آپ اپنے شہروں میں ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس ڈیڑھ لاکھ کا لیتے ہیں تو آج آپ کو دوندے بکرے اس میں چھکا بکرہ ایک بھی نہیں ہوگا چوکے اگر چار پانچ ہوئے پساندہ لینا نہیں تو وہ بھی نکال دینا دوندے بکرے اور پکا بکرہ نہیں ہوتا آپ کے شہروں میں دانت دیکھیں اور اتنے بڑے بڑے ٹپے کی انچائیوں پر بکرے رکھے ہوتے ہیں اور بندے کے سر سے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں جب گھار جاتے ہیں وہ گھٹنوں سے نیچے آتے ہیں وہ بندے پھر پرشان ہو جاتے ہیں یار بکرے چھوٹے ہو گئے ہیں اور ان کے دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا تو آپ کو ویور بکرے دکھاؤں گا اور نیچے چلا پھر آ کے دکھاؤں گا وزن بتاؤں گا قد بتاؤں گا نسل بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھیں اتنا سستا پیکج آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے شہروں میں قیمتیں چیک کریں اور ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک بار قیمت چیک کریں اچھا ایک بات ہے آپ پنجاب میں سندھ میں خیبر پخت مقواہ میں جتنا گلابی بکرہ جاتا ہے اور یہ سارا ہمارے جنوبی پنجاب سے جاتا ہے ماشاء اللہ سے اور دیسی بکرہ ہو گیا ادھر سے جاتا ہے اور چینہ بکرہ ہو گیا تیاریاں ادھر ہوتی ہے رہیمی ارکان زہر پیر شیخ وان راجنپور ڈیرہ غازی خان بھاولپور ٹھیک ہے بکروں کی تیاریاں ہوتی ہیں بکرے آپ کو چیک کراتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھیں قیمت فائنل بتاؤں گا بھائی جن آپ بکرے کی کنڈیشن دیکھ لیں خالی پیٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کمر آپ کو چیک کراؤں گا وزن آپ کو چیک کراؤں گا کوالٹی آپ کو بتاؤں گا زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے نسل کے حوالے سے بکروں کی پہچان کا پتہ نہیں ہے پینک کلر ہوگا پینک کلر آپ دیکھیں ویور ماشاء اللہ سے جیسا بچڑا تیار ہوتا ہے ماشاء اللہ ویسے ہیں اور یہ بکرے چلا کے دکھانا یہ دیکھیں فرائس دوندہ کوئی جھوٹ کوئی فراد کوئی دھوکھا نہیں ہوگا اور یہ بکرہ دکھانا سارے بکرے چلا کے دکھانا پھر آپ کو بتاتے ہیں سارا کچھ بتائیں گے انشاء اللہ ویڈیو پوری دیکھتے رہے صرف اور صرف کتنے بکرے ہیں اس بکرے کے ٹانگ ہم نے باندھی ہیں کیونکہ ادھر ٹانگیں اٹک جاتی ہیں نا ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بکرے کا وزن آپ کو بتا دوں کوالٹی آپ کو بتا دوں اپنے شہروں میں جائیں قیمتیں چیک کریں اس کے بعد آپ دیرہ گازی کھانا ہے بعض لوگ آپ کو بولتے ہیں یار ادھر جائیں گے اتنا خرچہ ہوگا آپ کو باتیں سنائیں گے بھئی خرچہ آپ کا کیا ہونا میں آپ کو بتا دوں آپ ایک بندہ آ جائیں یا دو بندے آ جائیں تو آپ کا بس کا کرایا لگے گا جتنا لگے گا آپ دس دانے لیں بیس دانے لیں یا تیس دانے لیں یا پچاس دانے لیں لیکن آپ کا خرچہ وہی ہوگا اور بکرے بس کے ذریعے لے کے جاتے ہیں صریف اور صریف ایک ہزار پی آپ کا کرایا لگا دو دانت اتنا بڑا بکرہ ماشاءاللہ سے جو آپ کے شہروں میں بھجن سندھی دیسی دوسرے بکرے ہوتے ہیں سینگ کٹے نقشی داگی دوگی اور ان کی قیمتیں آپ چیک کریں کلر والے بکروں کی ادھر کی قیمتیں چیک کریں ایک دو کلر والے ہیں لیکن موٹے ہوں گے ماشاءاللہ قیمت آپ کو سستی ترین آفر دینے والا ہوں جو آپ کے شہروں میں بھئی لاکھ سے اوپر سیل رہا ہوگا آپ اپنے شہروں میں دندہ بکرہ چھگے بکرے کا نہیں بولا آپ ادھر صبح کے ٹائم جب کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں نا فپاری آپ دیکھتے ہوں گے موہ میں زبردستی کھلا رہے ہوں گے یا جہاں پہ انہوں نے ڈیرہ بنایا ہوگا خوفیہ اندر جا کے دیکھیں گے نا پانی بوتلوں سے پلا رہے ہوں گے وہ جانور آپ سے خراب ہو جاتا ہے مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے جیسے لاور میں آپ سوچ رہے ہیں نا یہ آپ کے شہروں کی منڈیاں جہاں پہ ہوتی ہیں صبح صبح جب بکروں کو زبردستی بوتلیں پانی کی لگاتے ہیں بکریں کنڈیشن اور ہوتی ہے کیونکہ ہم پانی نہیں پڑا سکتے ان کو ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہم جانور خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں منڈی والا ہمارا کام نہیں ہے بھجن جو چیز آپ کے دل کو لگے بیمار ہو جائے نقص ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے پھر بھی آپ کو چینج کر کے دیں گے ذمواری دیں گے آپ کو یہ نہیں ہے ایک بار لے کے تو بس لے کے واپس چیز نہیں ہوتی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ لاٹ اٹھا لیتے ہیں قیمت سستی اور اس پیکج میں فائدہ اٹھانا ہے جو بندہ پہلے آئے گا پہلے لے جائے گا قیمت سستی چیز اچھی میں آپ کو ایک ایک چیز کی پہچان کراتا ہوں آپ بکروں کا غزن چیک کریں ویور ماشاءاللہ سے ایک منٹ میں آپ کو چیک کراتا ہوں ماشاءاللہ کوالٹی چیک کر لے بھجن اگر ستر کلو یا پچتر کلو اسی کلو لائیویڈ بکرہ ہو جائے ساٹھ سے ستر کلو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نہ خرید ہیں ٹور کے دکھا ہے آپ بکرے آپ کو بکروں کی پہچان کرائیں گے ویور ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کے بکرے آپ اپنے شہروں میں کیمہ چیک کریں اگر اس طرح کا صاف سترہ پہلے بکرہ نہیں ہوگا پنڈی اسلامباد گجران والا سیالکورٹ میں زیادہ تر جو گجران والا ہوگیا ان شہروں میں صاف سترہ نہیں ہے اگر لاہور میں ہے تو لاہور میں ان کی قیمتیں یا فیصلہ بعد میں آپ سنیں گے آپ اپنے کان پکڑیں گے کیونکہ اتنے مہنگے بکرے آپ کو ادھر دیتے ہیں کیونکہ ادھر سے لے جاتے ہیں بھئی آپ دیکھیں دیس پندرہ ہزار تو ان کے لئے عام بات ہے ممولی وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے کم سے کم بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار بکرے پیچھے منافع رکھ کے بیشتے ہیں آپ اپنے شہروں میں سیل پرچیز کریں اگر آپ سیل پرچیز کے لئے لے جائیں گے نا آپ اپنی قربانیاں بھی کریں سیل پرچیز بھی کریں انشاءاللہ اللہ پاک حکم سے دوسرے سے تیسرے دن آپ پہنچ جائیں گے یار سابر بھی ہمارے آپ نے اچھا مشورہ دیا تھا بکرے بھی ہمیں اچھے دیئے ہیں جو ہمیں مزدوری بنی ہے آپ دیکھیں جتنی اچھی چیز لے جائیں گے نا ادھر میلہ لائک جائے گا میلہ عوام کا رش اتنا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماشاءاللہ سے اور قیمت آپ کو ویور فائنل بتا رہے ہیں اگر پوری لاڈ چاہیے نہ لاڈ گئے یہ ہوتا ہے قیمت آپ کو مناسب پیسوں میں دے رہے ہیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں ویور مال اور بھی آپ یہ نہ سوچیں یار یہی مال ہے ان کے بعد ہر رینج کا بکرہ ہے آپ چھوٹا بکرہ لیں بڑا بکرہ درمیانہ سارا آپ کو مل جائے گا اور قیمت آپ کو فائنل بتا رہے ہیں واتس اپ نمبر لکھ لیں اور لوکیشن وغیرہ منگوانی ہو ویڈیو نہ منگوائے آج کل فراد ہو رہا ہے کوئی بھی چیز لینی ہے آپ کا کتنا قرآن لگے گا پنڈ اسلامباد کا سواری کا جو ہزار پندرہ سو دو ہزار پر لائک جائے گا نا ایک سائیڈ گا ٹھیک ہے تین ہزار پر لائک جائے گا نا جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی گاڑی پر نہ آئے لوگ کو لائے جائیں کیونکہ خرچہ ان کو زیادہ پڑتا ہے پھر اپنی گاڑیوں پر آ جاتے ہیں اور اب اگر شوق کے پیچھے آنا نا اپنی قربانی کے لئے لینے کے لئے پھر اپنی گاڑی پر آ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ مزدوری کے لئے لینا چاہتے ہیں چلو وہ بھی بچہ تو جاتی ہے آپ دیکھیں چالیس پچاس ہزار یا تیس ہزار پر کا پٹرول سار کے آتے ہیں پھر گاڑی کراتے ہیں اس کا خرچہ آتا ہے پھر لے جانے کا خرچہ کھانا پینا وہ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے میں اس وجہ سے بولوں بیزنس کرنا نا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے آپ لوکل آ جائیں اٹے پہ پہنچیں میں آپ کو رسیف کار لوں گا آپ کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں ترسوں جب دل کریں آپ دیکھیں کلر ڈیزائننگ آپ بکروں کی چیک کار لیں قیمت آپ کو ویور اتنی سستی دوں گا نا انشاءاللہ تلا آپ سوچ بھی نہیں سکتے جن بکروں کی قیمت ہم ایک لاکھ چالیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پر اور دے کتنے کے رہے ہیں یہ آپ ضرور سن لیں اگر آپ کو چاہیے یہ دیکھیں گولڈن ماشاءاللہ یہ دیکھیں اوپر ہاتھ رکھیں کوئی ہڈی ہوئی بکرہ وہ آپ نے نہیں لینا ماشاءاللہ گولڈن پیس ہے گولڈن یہ دیکھیں ویور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کوالٹی آپ بکروں کی چیک کر لیں اور فائنل قیمت آپ کو بتا رہے ہیں تیس بکروں کی اگر تیس کے تیس بکریں لینے ہیں کل یا پرسو تک آپ آ کے لے جاتے ہیں یہی قیمت ہوگی اس سے دس رپے کام نہیں کروں گا آپ اور فائنل قیمت ویور آپ کو بتا رہوں لارڈ میں اور ایک ہی پرائس ہے اگر لارڈ پوری چاہیے نا تو انشاءاللہ تلا چون کے لینے نا اس میں نبے پچانوے لاکھ ایک لاکھ دس ایک لاکھ پندرہ ہزار پر کا بکر ہے اور لارڈ پوری لینے لارڈ آپ کو کتنے کی دیروں میں بتاتا ہوں یہ بکریں آپ چیک کر لیں ویور ایک ایک چیز چیک کر لیں ماشاءاللہ اجھے چھوٹے سے چھوٹا بکرہ کونسا لگ رہا ہے اب لگ لیا یار ایک منٹ یہ کلر والا لیا بکرہ باہر نکل یہی والا ایک منٹ بکرہ آپ پہلے چیک کر لیں ویور پھر آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کولڈن پیس ماشاءاللہ اس کا وزن آپ چیک کریں کوالٹی چیک کریں دان چیک کرانا ماشاءاللہ 65 کلو کا بکرہ یہ آپ دیکھ لیں دندہ اور آپ کے شہروں میں کیا ہوگا دان دیکھیں چھگا چوگا اٹھا ہوگا صحیح منہ آپ دیکھیں اگر چیز لینی چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کی تو انشاءاللہ کل آپ پہنچے لازمی پہنچے اور قیمت آپ کو فائنل دے رہے ہیں بھجن انشاءاللہ اگر لاٹ میں چاہیے نا تو ویسے پچانوے ہزار کا میرا پگرام تھا لیکن فل ڈسکونٹ کر کے آپ کو فائنل قیمت دے رہا ہوں یہ آپ کو ڈسکونٹ ساری قیمت سار ڈال گیا ویڈیو میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوں گا آپ لائیو میں آکے دیکھیں گے واقعی میں بولیں گے یار سابر بھی اچھے بکرے دے رہے ہیں ساٹھ سے اسی کلو کا بکرہ اور قیمت کیا میں آپ کو بتاتا ہوں تول کے لیں تول کے آپ کو دوسرے شہر میں یہ ایک دو دنے ہلکے ہیں کلر میں اس طرح کے چیز آپ کے شہروں میں ملتی ہے گلابی چیز نہیں ملے گی اگر ملے گی اس کی قیمت اتنی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں اور قیمت آپ کو ویور فائنل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے دیسر پہ کام نہیں ہے تریاسی ہزار پہ کا بکرہ آپ کو دے رہا ہوں کتنے کا تریاسی ہزار پہ کا ماشاءاللہ اچھی